اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ایڈر ایٹرنمنٹ میں ہوں زہیرہ مناظرین حیران کر دینے والے جو فیکٹس ہیں کچھ فلم انڈسٹریز کے بارے میں وہ بعض دفعہ انسان کو چونکنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہوگا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو تین چار ایسے قصے سنائیں گے جس میں ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ پچیس کروڑ کے فلم چالیس ہزار سکرین پر لگنے جاری ہے جس نے انڈیا میں سو کروڑ کمایا تھا اس کے بارے میں آپ کو دیٹیل بتائیں گے ایک اداکار جس نے تئیس سالوں میں انیس فلاو فلمیں دی ہیں اس نے کس نہ سٹرگل کی اور ایک اداکارہ جس نے اپنے زمانے کے سپرسٹار کے ساتھ کام کیا لیکن وہ اپنے آپ کو منوا نہ سکی اور ایک ایسی فلم جس کو ایک انڈیا کے سپرسٹار نے ریجیکٹ کیا تھا شروع میں یہ فلم اتنی نہیں چل سکی لیکن آج اس کو ایک کلاسک فلم سمجھے جاتا ہے لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دھرمیندر صاحب نے ایک بندے کو بڑی زوردارد قسم کا تھپڑ مارا تھا ایک اداکار کو وہ کیوں مارا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم جناب پچیس کروڑ میں بننے والی فلم جس نے انڈیا میں سو کروڑ کمایا ہے اور یہ جو لو بجڈ فلم جس کے بارے میں اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلم میں وہ ہوتی ہیں جو لو بجڈ کے ساتھ ہائی بجڈ ہائی ریونیو جنریٹ کر سکے ان میں سے ایک یہ فلم ہے اور اب جبکہ ایک سو چھے کروڑ اس نے انڈیا میں کمایا تھا دیکھنا یہ ہے کہ اس لو بجڈ فلم کے انڈیا کے حساب سے دیکھا جائے تو پچیس کروڑ کے فلم جو ہے انتہائی لو بجڈ فلم ہے تو وہ فلم انتیس نیمبر سے چائنہ میں آ رہی ہے اور وہاں پہ چالیس ہزار سکرین کے اوپر یہ فلم لگ رہی ہے ہم کسی اور فلم کی بات نہیں کہہ رہے بلکہ یہ فلم ہے مہاراجہ مہاراجہ فلم جو ہے یہ دو تین مہینے یا شاید اس سے تھوڑا سے زیادہ ہو گیا ٹائم اس ٹائم پہ ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے نہ صرف انڈیا کے اندر اچھا بزنس کیا لو بجڈ کے ساتھ بلکہ اس نے اوٹی ٹی پہ بھی بہت اچھا پرفارم کیا اب چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک ہزار سے تین ہزار جو ڈالر ہے وہ اگر ایک سکرین کے اوپر بھی کمائے تو چالیس سکرین اس کا اگر دو ہزار لگائے جائے دو ہزار ڈالر بھی اگر ایوریج لگائی جائے اس کی تو چالیس ہزار سکرین کے اوپر یہ فلم آ رہی ہے تو اس حساب سے اس کا سات سو کروڑ روپیہ تو وہاں سے بنتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ فلم کیسا پرفارم کرتی ہے اب آتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف اگلی سٹوری ہے جناب صاحب ایک ایسے ادھاگار کی کہانی جس کا باپ سپر سٹار تھا اور یہ ویسے پاکستان اور انڈیا کے اندر ٹرینڈ ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں سپر سٹار رہے ہیں اور ان کا بچہ بھی یا ان کی بیٹی بھی پرفارم کر سکے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو اسی طرح اس ادھاگار کے ساتھ بھی ہوا اس نے بڑی اپنے زمانے کی ایک اچھی ایرونینڈ کے ساتھ شروعات کی اپنے زمانے کے جو ان کے والد صاحب تھے ان کے حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ یونیک ہیں ریکارڈ ہے اس کے پر بھی کبھی بات کریں گے ان کے والد نے لیڈ سکسٹیز میں یا میڈ سکسٹیز میں کام شروع کیا اور وہ پھر ایٹیز کے تک چھائے رہے انڈسٹی میں ابھی بھی وہ اولڈ کردار کرتے ہیں اور آتے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ہم کسی اور کی بات نہیں کریں ہم بات کریں تشار کپور کی جو کہ بیٹے ہیں جتندر کے جتندر جو کہ خود مانے ہوئے ادھاکار جنہوں نے اپنے آپ کو ڈانسنگ فیلڈ سے لے کے ہر اس میں شعبے میں اپنے آپ کو منوایا اور کئی معاملات کے اندر وہ جدت لے کیا ہے اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سکرین کے اوپر بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے تو جتندر کے بیٹے تشار کپور جنہوں نے اپنی ہیروین جو تھی کرینک پورا گرچہ وہ بھی نہیں تھی دوزار ایک میں ان کے ساتھ اپنی ڈیبیو کی فلم لیکن اس کے بعد وہ اس طرح سے ہٹ نہیں ہو سکے ان کی شورت کی وجہ جو ہے وہ ارشد وارسی یا اجد دیوگن کی فلم گول مال ہے جس میں انہیں بولنے کی بھی شاید بعد میں اجازت جو ان کے سیکل بھی بنے نہیں تھی لیکن بہرحال اس ادھاکار میں 23 سالوں میں 19 فلاو فلمیں دی ہیں اور آج تک وہ سٹرگل کرتے ہوئے آ رہے ہیں جب ایک ایسے ادھاکار کا ذکر کیا ہے تو ہم ایک فیمیل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ایک ایسی فیمیل جس نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے سپرسٹار کے ساتھ کام کیا 13 سالوں کے اندر انہوں نے 43 فلمز تھی لیکن وہ اپنا نام نہیں بنا سکی وہ کون سی ہیروین تھی فلم کا ہیرو کون تھا ہیرو تھا جناب رشی کپور جس کے ساتھ اپنے زمانے میں ہر ہیروین جو تھی وہ ڈیسپریٹ ہوتی تھی اور خاص طرح پہ وہ ہیروین جو سٹرگلنگ فیز میں ہوتی تھی یا کمپیٹیو نہیں ہوتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ ہم جب رشی کپور کے ساتھ آئیں گی تو ہم اب ہٹ ہو جائیں گی لیکن یہ ہیروین ایسی ہے جو رشی کپور کے ساتھ جس نے اپنی ڈیبیو فلم کی اور اس کے باوجود بھی ہٹ نہیں ہو سکی ہم بات کر رہے ہیں کرن جین یا کاجل کرن جو بھی ان کا نام ہے دو نام ہیں ان کے ان کی انہوں نے ترتالیس فلموں میں کام کیا تیرہ سال کے عرصے میں انیس سو ستر میں ان کی فلم ہم کسی سے کم نہیں جس کا بڑا مشہور گانا ہے کیا ہوا تیرہ وار اور چاند میرا دل جا رہے ہو تم اس فلم کی ہیروین تھی لیکن اس فلم کی ہیروین جو تھی وہ کبھی بھی نوٹس میں اس طرح سے نہیں آ سکی جس طرح سے اس کو آنا چاہیے تھا اتنا بڑے سپرسٹار کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے جس طرح اس کو آنا چاہیے تھا اس ہیروین کے بقول اس ہیروین نے اس تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ الٹا رشت کپور پہ ڈال دی انہوں نے کہا ان کا سٹارڈرم اتنا تھا ان کا قد کارٹ اتنا تھا کہ جس کے اندر میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکی اس کے بعد انہوں نے انیس سو نوے تک فلمیں کی لیکن آج تک وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ثابت نہیں کر سکی تو یہ بھی ان چند بدقسمت ہیروینز میں سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی شروعات اچھے پلیٹ فارم کے ساتھ اچھی کاسٹ کے ساتھ ہوئی مگر وہ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی ثابت نہیں کر سکی اب آتے ہیں جناب درمندر صاحب جو ہیں وہ تھپڑ مارنے کے حوالے سے اپنے ایٹیچوٹ کے حوالے سے مشہور ہیں انہوں نے جس ادکار کے عزاز میں ڈیبی فلم کے عزاز میں ایک ڈینر رکھا تھا اس کی ادکار کو تھپڑ جڑ دے مارا تھا تھپڑ رسید کیا وہ کون تھے وہ تھے سنجر خان سنجر خان کی ڈیبی فلم تھی وہاں پہ سارے موجود تھے اور ڈینر تھا اور ان کے عزاز میں ایک قسم کی پارٹی تھی جو کہ خود جتنڈر صاحب نے دیوی تھی مذبان جتنڈر صاحب تھے درمندر صاحب تھے سوری مہمان درمندر صاحب تھے اور ان کے عزاز میں سنجر خان کے عزاز میں یہ پارٹی تھی لیکن جناب سنجر خان جنہوں نے قافی سائی شراب پیوی تھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئی اور یہ معاملہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اپنے زمانے کے مشہور ادھاکاروں پر کاش ان کے ساتھ بھی بتمیزی کرنے سے باز نہیں آئے اور انہوں نے جناب جب بتمیزی کی تو دھرمیندر سے یہ اہم چیزیں برداشت نہیں اور انہوں نے زور دار تھپڑ مارا دے کے اور ظاہر ہے اس کے بعد تو ان کے خوش ٹھکانے آگے ہوں گے لیکن اگلی صبح دھرمیندر صاحب نے جناب اس کا امن اور سکون کا اور پر امن رہنے کا مزارع کرتے ہوئی ہے ایک صلح جو قسم کے انسان کا مزارع کرتے ہو انہوں نے ان کے بھائی فروز خان کو فون کیا اور اپنے اس کیے پہ انہوں نے معافی مانگی تو یہ تھا ایک اور اب ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بات ہے جناب صاحب ایک ایسی فلم کی جس کے اندر اپنے زمانے میں سپر سٹارز نے کام کیا اس کے اندر لیکن وہ فلم جو تھی وہ چال نہیں سکی اور وہ فلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے اداکار امیتہ بچن صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا امیتہ بچن نے اس فلم کو ریجیکٹ کیا تھا اور فلم کا نام تھا دہ برننگ ٹرین دہ برننگ ٹرین کو ریجیکٹ کیا امیتہ بچن نے کیونکہ ان کا شیڈیول بڑا ٹائڈ چل رہا تھا ان کی مصروفیت آڑے آئی جس کی وجہ سے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے انکار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس فلم کی کاسٹ میں جو شامل تھے اس میں جتندرہ دھرمندرہ وینود خنہ وینود میرا ہیممالنی ڈینی ڈوسیزا جو بھی ان کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے اس میں چہرے شامل تھے پریوین بابی بھی تھی اس میں لیکن اس وقت یہ فلم جو تھی وہ پچیس سے تیس میلین کی بنی تھی جبکہ کمار اتنی بڑی کاسٹ کے باوجود اس نے ساڑھ سے 65 ملین نقصان میں نہیں تھی لیکن چل نہیں سکی تھی جتنا سوچا گیا تھا 1980 کی مہنگی فلموں میں شمار ہوتی تھی یہ فلم لیکن اس کے بعد اس فلم کے ساتھ کیا ہوا کہ اس فلم نے ایک ریکارڈ قائم کیا کہ اس فلم کو پھر بعد میں وی سی آر کے اوپر دیکھا جانے لگا اس کے بعد دور درشن کے اوپر اس فلم کو دیکھا جانے لگا اور آج بھی اس فلم کو شوک سے دیکھا جاتا ہے اور اس فلم کو ایک کلٹ فلم کے طور پر جانا جاتا ہے تو جناب یہ ہے وہ کچھ فیکٹس ایک فیکٹس ایک چیز ہم آپ کو ایک اور بھی بتا دیں ایک فلم آئی دوزار بائیس میں اس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنا بجٹ پورا کر لیا چوبیس گھنٹے ریلیز کے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ جوان نہیں یہ پتھان نہیں یہ بہو بلی نہیں ہے یہ فلم تھی کی جی ایف چپٹر ٹو اور اس کے اندر تین سپرسٹارز نے کام کیا جس میں سنجدہ تھا اور ابین ایٹینڈن بھی شیابل تھے یش بھی تھے اس میں اس فلم نے انڈیا کے اندر وہ ان چار فلموں میں اپنا نام بنوایا جس نے ہزار یعنی کہ ہزار کروڑ جو ہے اس نے کمایا ہے اور اس نے ورلڈ وائل بھی اچھا خاصا بزنس کیا تو یہ فلم تھی کی جی ایف چپٹر ٹو اور اس فلم نے جس نے بزنس کیا وہ اپنی مثال آپ ہے